بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے کپتان نے بازی پلٹ دی شہباز شریف اور فضل الرحمن جلد ہی قانون کے شکنجے میں پاک فوج انکوائیڈی نے ایمپورڈٹ حکومت کی بینڈ بجا دی کپتان کے کھلاڑی کی جانگی ترین سے لندن میں خفیہ ملاقات منظر عام پر آگئی تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومٹس باکس میں اپنے قیمتی عراض سے ضرور اکا کریں اس وقت پاکستان میں عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر جو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے جس طرح سے ایمپورڈڈ حکومت نے مقدمات درج کیے ہیں عمران خان کے اوپر اور آئے روز کوئی نہ کوئی نئی گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس طرح سے تحریک انصاف کے ایمیج کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے اور مین سٹریم میڈیا پر کوئی نہ کوئی بندہ آ کر یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا تعلق تحریک انصاف سے ہے اور مجھے ایسا کرنے کے لئے عمران خان نے کہا یا پھر میں نے عمران خان سے متاثر ہو کر سب کچھ کیا اور پھر وہ بندہ مافیاں مانگنا شروع کر دیتا ہے اور صرف پاکستانی میڈیا نے یہ نہیں کیا بلکہ انٹرنیشنلی میڈیا نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور عمران خان اور تحریک انصاف کے معاملے کو یونائٹیڈ نیشنز تک اس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے گارڈین نیو یارک اور پتہ نہیں کون کون اس وقت صرف یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو حکومت ہے وہ فری اینڈ فیر نہیں ہے اور عمران خان کی جرت اور بہادری کو سرہا جا رہا ہے اور گیم پلٹ چکی ہے اور عمران خان نے جس طرح نیک نیتی کے ساتھ اس ملک اور قوم کے لیے جو کچھ کیا اور ان کی مدد اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے اور عوام بھی ان کا بھرپور ان کو سپورٹ کر رہی اور جب کال دیتے ہیں عمران خان عوام نکل پڑتی ہے اور کال نہ دے تب بھی عوام جو ہے وہ نکل پڑتی ہے اور حکومتی میڈیا نے جس طرح سے عمران خان کے خلاف منفی پرائپوگنڈا کیا بلکہ اس میں وہ سب بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں اور اب حکومت دیجیٹل میڈیا کے کچھ لوگوں کو بھرتی جو ہے وہ کرنے لگی اور اپنے ہم خیال یوٹیوبرز کو سپورٹ کیا جائے گا تاکہ دیجیٹل میڈیا پر بھی کوئی تو ہو جو ان کو سپورٹ کر رہا اور امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہو اور وہی بولے جو کہ امپورٹڈ حکومت اسے بولنے کے لیے کہے اور اور جس طرح کچھ صحافیوں نے لس بیلا کے واقعی و شہید جنرل فیس کو جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا اور تاثر یہ دیا گیا کہ تحریک انصاف نے شہدہ کے معاملے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور ان کی تضلیل اور تضحیق کی ہے اور اس حوالے سے تحریک انصاف نے کمپین بھی چلائی اور اس واقعے کے حوالے سے جی آئی ایس پی آر کا بیان پی آ چکا ہے اور یہ سارا کا سارا معاملہ کلین اینڈ کلیر ہو چکا ہے اور عمران خان کو کابو کرنے والے اب خود بری طرح سے کابو آ چکے ہیں تمام محکموں کے اوپر ہائی پروفائل کمیٹی بنائی گئی تھی لس بیلا واقعے سے سپیشل جو اس کے حوالے سے ٹیم بنی تھی اور جس میں ایف آئی ایس آئی اور آئی بی کے لوگ شامل تھے اور اس ٹیم نے یہ سراغ لگانا تھا کہ واقعے کسی سیاسی جماعت نے شہدہ کے خلاف کوئی کمپین کی ہے دنیا نیوز نے آج یہ خبر دی ہے کہ لس بیلا واقعے کے حوالے سے انکوائری رپورٹ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور اس رپورٹ میں سیاسی جماعتوں کا کردار تو نظر نہیں آیا اور تمام سیاسی جماعتوں کو کلین چٹ اور تمام سیاسی جماعتوں کو کلین چٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور اگر کچھ کرنے کی کوشش کی بھی گئی ہے تو صرف اور صرف انفرادی طور پر اور جس طرح حکومت کے ہر وزیر نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی اور اس معاملے کو تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی اور یہ بات اچھی طرح سے کلیر ہوگی ہوگی حکومت کو کہ طریقہ انصاف نے شہدہ پر تنقید کی یا پھر ان کے اپنے وزرانے دس طرح سے قوم کے یہیدوں کے ساتھ زیادتی کی بلکہ ان کا احسان تو ہم کبھی بھی نہیں اتار سکتے جو کہ اپنی جان کی بازی لگا کر ہماری حفاظت کرتے ہیں اور اب حکومت کیا خود اس حوالے سے جواب دلبی کی حق دار نہیں ہے اور آپ نے اس واقعے کے اوپر بھی سیاست کی اور ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش بھی کی اور نہ صرف یہ بلکہ صدر پاکستان کے حوالے سے بھی پریپوگنڈا کی اور طریقہ انصاف تو ان کے دکھ میں شریعت تھی دیس طرح سے عمران کارڈنرل فیض کے گھر گئی تو اور اب فوجی ادارے کی اپنی رپورٹ کے مطابق کوئی سیاسی جماعت اس میں ملوث نہیں اور جبکہ حکومت تو چاہتی ہی یہی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس کو تحریکی انصاف کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور پھر جس طرح سے حکومت نے عمران کارڈ کے اوپر بغاوت کا مقدمہ کیا اور اس کو مزاق بنا کر رکھ دیا کیونکہ پوری دنیا کے اندر تمام میڈیا اس واقعے کو رپورٹ کر رہا ہے الڈیزیرہ کے رپورٹر کا بیان جس میں انہوں نے کہا کہ عمران کارڈ پاپو لہر ہے یہ گورنمنٹ خوف زدہ ہو چکی ہے اس گورنمنٹ کے پاس منڈیٹ نہیں ہے اور عمران کارڈ اس وقت پاکستان کے اندر مقبولیت انجوائی کر رہے ہیں اور تو اور اقوام مطاعدہ کے سیکٹری جنرل کی خبر کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یعنی عمران کارڈ کے اوپر انہوں نے جو دہشت گردی کا مقدمہ بنایا ہے اقوام مطاعدہ کے سیکٹری جنرل نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے یعنی کی یو این تک عمران کارڈ کے حق میں بول رہی ہے اور امپورٹڈ حکومت نے عمران کارڈ کے ساتھ جو کیا ان کے اوپر دہشت گردی کے حوالے سے جو مقدمہ کیا امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کے ایمج کو انٹرنیشنلی خراب کرنے کی کوشش کی اور تحریک انصاف نے مسلم لگ نون کے نہلے پہ دہلا کر دیا ہے جی ہاں محبے وطن کون ہے اگر عمران کارڈ گدار ہیں اور سب کے خلاف کارروائی ہوگی اگر عمران کارڈ کے خلاف کارروائی ہو چکی ہے تو سب کے خلاف کارروائی ہوگی اور اس شخص کے خلاف انہوں نے کارروائی کی جو کہ پہلے دن سے ہی کہتا ہے کہ فوج کا ہونا ضروری ہے اس ملک کے لیے میرا نہیں اور تحریک انصاف نے جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور اب ان سب کو حساب کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور جنہوں نے بھی فوج کے خلاف بینات دیئے ان سب کے خلاف بغاوت اور گداری کے کیسز بنیں گے اور سب سے پہلے خیبر پکتون کا کہ اندر شہباز شریف مجودہ وزیراعظم ہے اگر سابق وزیراعظم پر مقدمہ بن سکتا ہے تو پھر مجودہ وزیراعظم پر کیوں نہیں اور پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان مریم نواز ان سب کے خلاف بقاعدہ بقاعدہ طور پر کارروائی کا آگاز کر دیا گیا ہے علی امین صاحب نے درخواست دیا اور صوبائی کبینہ نے ڈی ای خان کے اندر افسران کو یہ اقتراض سوپ دیئے ہیں کہ آپ مقدمہ درج کرے اور عام شہری بھی شکایات اپنی جو ہیں وہ درج کروا سکتے ہیں اور طور پشاور تھانہ کے اندر مریم نواز کے خلاف بقاعدہ درخواست آ چکی ہے اور اب آیا نہ اونٹ پہاڑ کے نیچے جواب تو دینا پڑے گا کہ ایسا کیوں کیا ہے اور اب ان کی دوڑے لگیں گی زمانتوں کے لیے بھاگیں گے اور آپ صاحب نے تو عمران کان سے زیادہ فوج مخالف بیانات دے رکھے ہیں اور تو ہی نے عدالت کے حوالے سے بھی سماعت کی گئی ہے تین رکنی بینچ نے آج اس کی سماعت کی اور ایڈوگر جنرل نے درخواست دائر کی کہ عمران کان کے ویڈیو کلیپس کو دکھایا جائے تاکہ عدالت کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جبکہ ایڈوگر جنرل صاحب کو پہلے اپنے لیڈر کے بیانات کی ویڈیو کلیپس کو عدالت کو دکھانا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بیانات جو ہیں وہ کس طرح سے وہ لوگ بیان بازی کر چکے ہیں اور عمران کان آج ایٹی سی میں پیش نہیں ہوئے ہریپور جرسے کے بعد وہ ایٹی سی میں پیش ہوں گے اور اپنی زمانت کروائیں گے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کپتان کے کس کھلاری نے لندن میں جانگیت رین سے خفیہ ملاقات کی ہے جی ہاں جانگیت رین نے جس طرح سے عمران کان کے ساتھ بغاوت کی تھی اور عمران کان کے لوگوں کو توڑا تھا جبکہ وہ عمران کان کے بڑے قریبی ساتھی تھے اور جانگیت رین نے گروپ بنایا تھا اور پوری کوشش کی تھی کہ پنجاب کی اندر تحریکیں انصاف کا وزیریالہ جو ہے وہ منتخی بنا ہو اور اب ان کی نہ تو پنجاب کے اندر حکومت ہے اور نہ ہی وفاق کے اندر جانگیت رین کا کوئی وزیر ہے اور راجہ ریاض جتنے بڑے اپوزیشن لیڈر ہیں سب جانتے ہیں اور عمران کان کے جس اہم شخص نے لندن میں ان سے ملاقات کی ہے وہ سابق وزیر خزانہ ہے اور سینیٹر شوکت رین اور عمران کان کی معاشی ٹیم کے بڑے کلوز آدمی ہیں اور ان کی اور جانگیت رین کی ملاقات ہوئی ہے اور سوال اب یہ ہے کہ جس نے عمران کان کے ساتھ جس سب کچھ کیا اس سے ملاقات کیوں کی گئی کیا جانگیت رین نے عمران کان کی خیریت دریافت کی ہے یا پھر وہ عمران کان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں یہ تو اب شوکت ترینی بتا سکتے ہیں کہ جو ملاقات ہے وہ کس حوالے سے کی گئی ہے اور دوسری طرف اس مام صورتحال میں فواد چوہدری نے موجودہ حکومت کو واضح دھمکی دے دی ہے کہ ہم بہت جلد آپ کا تکتہ الٹنے والے ہیں جی ہاں دس ستمبر سے پہلے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس حکومت کو ختم کر دیں گے اور اقترات عوام کے ہاتھ میں دے دیں گے دس ستمبر سے پہلے پہلے یہ اس حکومت کا بوریا بستر جو ہے وہ گول کر دیا جائے گا فواد چوہدری نے آج حکومت کو الٹی میٹم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اور بہت جلد تحریک انصاف عوام کے ساتھ مل کر اس امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ کرنے والی ہے جی ہاں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان اللہ